بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کپیٹل ٹاک میں خوش آمدید آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور اسلامباد ہائی کورٹ میں ایک سینئر صحافی متیولہ جاند صاحب کے اغواہ کے معاملے پہ کچھ اہم اوبزرویشنز دی گئی ہیں اور یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ اسلامباد شہر جو پاکستان کا وفاقی دارالحکومت ہے یہ اتنا غیر محفوظ کیوں ہو چکا ہے اس پہ ہم نے آج بات کرنی ہے اور اس کے علاوہ پچھلے دو تین دن سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ نیب قانون کے معاملے پہ اور نیب کے وجود کے بارے میں اوبزرویشن اور حکومت کے درمیان کچھ آپ اس میں باتچیت شروع ہو گئی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اور آنے والے دنوں میں جو ایک اوبزرویشن کی اے پی سی ہونے والی ہے کیا اس اے پی سی کے ایجنڈے میں بھی نیب قانون یا نیب کا جو وجود ہے اس کو بھی شامل کیا جا رہا ہے اور اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں تو ان معاملات پر آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر محمد شباز گل صاحب وزیراعظم کے معاملے خصوصی برائے سیاسی امور جناب مشرف زیدی صاحب دی نیوز کے سینئر کولمسٹ ہیں اور بھی انٹرنیشنل میڈیا میں بھی لکھتے ہیں اور جناب عبدالقیوم صدیقی صاحب جو صدر ہیں پریس اسوسییشن آف سپریم کورٹ اور سینئر صحافی ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شباز گل صاحب سب سے پہلے شروع کرتے ہیں یہ جو آج اسلامباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے بھی جو بطیولہ جان صاحب ہیں ان کے معاملے پر یہ کہا ہے کہ کس کی اتنی حمد ہوئی کہ پولیس کی وردیوں میں اٹھا گے آکے تو بندہ اٹھا گے لے گئے اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے بھی کہایا کہ جی اس بارے میں فوری طور پر بتایا جائے کہ ان کو کس نے اٹھایا اور آپ کی ایک سینئر ساتھی ہیں ڈاکٹر شیری مزاری صاحبہ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا وہ کہہ رہی ہیں کہ حکومت کے اور وزراء نے بھی اس کی مضمت کیا ہے آج جو اٹرنی جنرل آف پاکستان تھے وہ بھی سپریم کورٹ میں یقین دلارے تھے موزز جیج صاحبان کو کہ ہم اس معاملے کو سیریسلی لیں گے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلامباد شہر میں پولیس کی وردیوں میں آکے لوگ ایک بندے کو اٹھا گے لے گئے وہ بارہ تیرہ گھنٹے کے بعد واپس تھے وہ آ گیا لیکن پولیس نے کہا کہ ہمیں تو نہیں پتا ہے اس کا بسم اللہ الرحمن رہی ہیں بہت شکریہ امیر سب پہلے تو پرنسپلی یہ چیز درست نہیں ہے کسی بھی شہری کو وہ میڈیا سے ہو یا بھلے میڈیا سے نہ ہو کوئی بھی شہری ہو وہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے ہو کوئی بھی شہری ہو اس کو خلاف قانون اس کے خلاف کوئی بھی کاروائی جو ہے درست نہیں ہے اگر کسی کو گرفتار کرنا ہے تو اس کے طریقے ہیں آپ بارنٹ لیتے ہیں آپ اکلے بندے کو انفارم کرتے ہیں ہم فلاں ادارہ ہیں آپ اسے گرفتار کرتے ہیں پھر عدالت کے سامنے پیش کرتے ہیں تو وہ ہر صورت فالو ہونا چاہیے کچھ ایکسپشنز ہوتی ہیں اور وہ ہوتی ہیں آپ کو پتا ہے جو نیشنل سیکیورٹی کے اوپر لوگ کرتے ہیں لیکن متی اللہ جان کو سارے لوگ جانتے ہیں کہ وہ کوئی کہیں پہ برود شروع تو نہیں رکھتے وہ تو اس لیے کوئی میری بھی سمجھ سے والا تار ہے کہ یہ جو سارا سپیسیفک اس کی بالکل عدالت نے بھی کہا ہے حکومت نے بھی کل سے کہا ہے اس کی انویسٹیکیشن ہوگی اور جو بھی اس میں فیکٹس ہوں گے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے پوسیبیلٹی ہے کسی نے انہیں اغواہ کیا ہو پوسیبیلٹی ہے ہر طرح کی پوسیبیلٹی ہے سپیکولیشن پہلے نہیں کی جا سکتی جب تک فیکٹس سامنے نہ آئے تو جیسے منسل سابا کا آپ نے بیان کہا سی سی ٹی وی فوٹیج کیمرہ جو ہے وہ تو بردی کوئی بھی پہن سکتا ہے آپ کے ساتھ پاس اوپر جب فائرنگ ہوئی تھی آپ اس ٹائم کراچی میں تھے وہ بھی ایک پاکستان کا بڑا شہر ہے نائن الیون ہوا تھا وہ بھی بڑے شہروں سے لوگوں نے کاروائی کی تھی تو یہ بڑا شہر یہ چھوٹا نہیں ہوتا جرائم تو ہر جگہ ہوتے ہیں اور جرائم ہو سکتے ہیں جرائم پیشہ لوگ جو ہیں وہ ریکی کر کے چیزیں کر کے اس میں انٹی سٹیٹ بھی پاکستان کے ہو سکتا ہے صبح انہوں نے سپریم کورٹ میں اپیئر ہونا تھا شام میں ان کو اٹھا لیا گیا اٹھا کے پھر چھوڑ دیا گیا بارہ گھنٹے یہ ٹیلی ویشن پہ آپ سب ہم سب پریشان رہے ہمارے لیے بھی اس میں کوئی نیک نامی تو نہیں ہے کہ ہم کریں یا کوئی اور کریں اگر ہم کسی اور کی طرف بھی دیکھتے ہیں ان کے لیے بھی نیک نامی نہیں ہے تو اس میں انٹی سٹیٹ ایکٹر بھی ہو سکتے ہیں جو اس ساری چیز میں سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہوں اور اس میں کسی اور کو رسپونسبل بنانے کے لیے جب تک انویسٹیکیشن نہیں ہوتی جب تک انویسٹیکیشن نہیں ہوتی جب تک یہ نہیں ہوتا ہو سکتا ہے کہ سٹیٹ کے اداروں کو ملائن کرنے کے لیے کیا گیا ہو تو جب تک انویسٹیکیشن نہیں ہوتی ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ جس نے بھی مطیولہ جان کو ہوا کیا وہ پاکستان کا دشمن ہے اب مجھے یہ بتائی ہے کہ مشرف زیدی صاحب اس پر بہت زیادہ میڈیا میں ایک ریاکشن آیا سوشل میڈیا پر ریاکشن آیا اور انسانی حقوق کی جو عالمی تنظیمیں ہیں ایمنیسٹی انٹرنیشنل سے لے کے کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جنرلسٹ تک سب نے فوری طور پر اسے بہت ریاکشن کا اظہار کیا اور آپ کو پتایا کہ پاکستان جو ہے اس کے پہلے ہی بہت سے مسائل ہیں ایف ای ٹی ایف کا معاملہ ہے پھر یورپی یونین نے جو آپ کو کچھ مراد دی ہوئی ہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں وہ بھی معاملات جو ہیں وہ بڑے سینسٹیو ہیں یہ جو لوگ بھی انواللہ ہیں فرض کریں اس میں ہم مان لیتے ہیں کہ یہ انٹی سٹیٹ ایلیمنٹس ہیں ریاست کے دشمن ہیں ان کی اتنی اکسیس ہو گئی ہے کہ وہ پاکستان کے کیپٹل میں پولیس کی وردیاں پہن کے آتے ہیں اور بندہ اٹھا کے لے جاتے ہیں اور چیف جسٹس آتر من اللہ پوچھ رہا ہے کہ یہ کون لوگ تھے کون لے گئے دیکھیں کورٹس کی جو بے بسی ہے وہ تو کافی عرصے سے اسٹیبلش ہوئی ہوئی ہے ایک عجیب مجبوری یا بے بسی جو ہے وہ جو ہے جو ہے جوڈیشل سسٹم میں ہم دیکھ رہے ہیں وہی مجبوریاں تھیں شاید دیگر اور بہت بڑے بزنس میں نے ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تو یہ جو زیادتیاں یا بے بسی یا مجبوریاں ہیں اس سے تو ہم سب واقع ہیں آپ اس نامہ شہر میں رہتے ہیں تو آپ کو اگر کہا جائے کہ کوئی انٹی سٹیٹ ٹیلیمنٹ جو ہے وہ مطیلہ جان کو اٹھا کے لے گئے کیسا محسوس کرے گیا میرے لیے تو اس میں کوئی کوئی ایسی شاکنگ چیز نہیں ہے کیونکہ یہ اسلامباد میری ایٹ ہوتل پہ ایک نہیں تین دفعہ حملہ جو ہے وہ ہم ادھر ہی تھے سب ادھر اسی سٹوڈیو میں بلکہ ان چیزوں کا تجزیہ بھی ہم نے بیٹھ کے کیا آپ نے بھی ہم نے بھی اور اسلامباد میں اس سے کئی زیادہ بھیانک چیزیں ہوئی ہیں یہاں پہ ریڈ موس کی چیزیں ہوئی ہیں آپ جو یہ انویسٹیگیشن کا سوال ہے میرے صاحب یہ میرا خیال ہے بڑا سنجیدگی کا جو ہے اس کو میرٹ کرتا ہی ہے آج جو بیان آیا جہاں تک مجھے سمجھ آئی تو کہا گیا کہ دو ہفتوں میں اس کی رپورٹ جو ہے وہ پیش کی جائے گی میں بڑا اونسلی یہ ویسے جو ایک میں آپ کو بتا دوں جو نیشنل اسمبلی میں جو سٹیننگ کمیٹی فور انفرمیشن ہے جس کے ہیڈ کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے میاں جوے لطیب انہوں نے بھی پندرہ دن ہی کہا ہے یہ پندرہ دن میں رپورٹ دی جائے تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ دیکھئے میں تو نہیں سمجھتا کہ حکومت کو وزیراعظم کو یا ان کے جو مشیران ہیں یا وزیر ہیں ان کو بلا بلا کے یہ تو بہت ان کی حمت ہے کہ یہ اس محول میں جو ہے آ کے فیس کر رہے ہیں لیکن اصل جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اس ریاست کا جو لنگڑا پن اور لولا پن ہے وہ اب اس حد تک آ گیا ہے کہ بارہ گھنٹے کی وردات تھی اور یہ وردات تھی یہ ایک کرائم تھا کانسٹیٹوشن کے خلاف ایک جرم تھا انسانی حقوق کے خلاف ایک جرم تھا پاکستان کے مو پہ ایک دھبا جو ہے وہ چھوڑ کے گئے ہیں جو بھی ابڈکٹرز تھے آپ نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا یہ ملک دشمن اسلام دشمن پاکستان دشمن کلمہ دشمن لوگ تھے جنہوں نے یہ کام کیا اب اور اس کا خمیازہ پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے لوگوں کو بھگتنا پڑے گا جس طرح آپ نے کہا ف ای ٹی ایف جو ہے وہ کوئی خیالی یا تصوری پلاو نہیں ہے اس کی وجہ سے غریب لوگوں پر سب سے زیادہ اثر ہوگا جتنے بھی انٹرنیشنل سینکشنز ہیں جتنی بھی چپیڑیں ہمیں پڑتی ہیں کنیڈین ہائی کمیشنر نے جرمن ایمباسیڈر نے ٹویٹ کیا ایمنسٹی نے بولا اب جتنا بھی مومنٹم ہمارا تھا جب بھی ہم ایمنسٹی کی جو ہے رپورٹس یوز کرتے ہیں کشمیر کے ایشو پر دیگر اور ایشوز پر وہ ساری ہمارے مو پہ پھینکی جائیں گی اس لیے کہ یہ کون لوگ تھے جیسے گل صاحب نے کہا اللہ بہتر جانتا ہے آپ کے اوپر جو جو ملک دشمنوں نے حملہ کیا اس کی رپورٹ آگئی کیا وہ انویسٹیگیشن اس کا کیا ہوا حمود الرحمان کمیشن رپورٹ آج تک پبلش ہوئی ہے ابٹ آباد کمیشن رپورٹ پبلش ہوئی کوئٹا کمیشن رپورٹ پبلش ہوئی نہیں وہ تو ہو گئی نہیں اب دیکھیں نا شگر و ویڈ سکینڈل کی رپورٹس پبلش ہو گئی ایسے پی ایمز کی جو ہے ایسیٹس پبلش ہو گئے پھر کیا ہوا یہ ایک لنگڑی اور لولی ریاست ہے یہاں پہ آپ اپنے دل کو ہلکا کرنے کے لیے امران خان کو بھلے گالی دیجی اس وقت ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ نہیں کہہ سکتے شاید کچھ باتیں آپ ٹویٹر پہ جا کے کر لیں گے اور جو ٹویٹر پہ نہیں کہہ سکتے وہ ہم وٹس ایپ یا سگنل کی کال پہ کر لیں گے یا ایک دوسرے سے مل کے ماسک پہن کے کر لیں گے لیکن یہ باتیں جس بے بسی سے آپ اور ہم کر رہے ہیں اسی بے بسی سے بچارے منسٹر اور وزیراعظم کر رہے ہیں چلیں قیوم صدیقی صاحب جو آج آپ اسلامباد ہائی گوٹ کے چیف جسس کی عدالت سے لے کے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسس کی عدالت میں جو کچھ ہوا تو اس میں چیف جسس صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ آئی جی صاحب کدھ رہے ہیں اور وہ آئی جی صاحب وہاں پہ ان کو نظر نہیں آئے اس وقت آپ یہ بتائیے کہ اسلامباد پولیس جو ہے وہ کیوں ابھی تک نہیں یہ پتہ کر سکی کہ مطیولہ جان کو اغوا کس نے کیا اور سی سی ٹی وی کیمرو کی فوٹیج بھی موجود ہے کیا آنے والے دو ہفتوں میں پندرہ دن میں پولیس ملزمان کو پکڑ پائے گی حامد میر صاحب بگر ماضی کا ٹریک ریکارڈ دیکھا جائے تو اس قسم کی باردادوں کے سراغ نہیں ملتے ہیں لیکن خوش قسمتی کہیے کہ اس وقت جو ہے اور یہ کہہ رہے تھے نا کہ دو ہفتے دو ہفتے تو بہت زیادہ ہیں آج ہم شباز گل صاحب جس حکومت کے اندر ہیں پہلی بات تو یہ کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے کہا کہ محض جو ہے زبانی کلامی آپ جو باتیں کر رہے ہیں اس سے آگے بڑھئے کیونکہ یہ فیڈل کپٹل ہے اور جس ایمپیونٹی سے پولیس کی وردیاں پہن کر دن دہارے اٹھایا جاتا ہے اب یہ دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ اس سے آگے بڑھیں اور ثابت کریں اب یہ حکومت کا کام ہے ان وفاقی وزراء کا کام ہے ذمہ داروں کا کام ہے کیونکہ ہم تو ان سے پوچھیں گے اور پھر آپ کو اور مزے کی بات بھی یہ ہے کہ آئی جی صاحب جب اسلامباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے نا تو جب عدالت نے ان سے پوچھا نا کہ آپ نے کیا کس قانون کے تحت کیا تو ان کو نہیں پتا تھا پھر عدالت نے بتایا کہ جو انٹی ٹیررزم ایکٹ ہے اس کے اندر امینڈمنٹ ہو چکی ہے صحافی کے خلاف جو آپ زبردستی یا اس کو کے خلاف جو کرائم ہے تو پھر جا کے وہ انہوں نے کہا اشور کیا کہ جی اس میں ہم وہ دفعات لگائیں گے دوسرے ایک اور بات مطیلہ جان صاحب اپنا حامد میر صاحب کہ اب جب یہ مطیلہ جان کا واقعہ ہوا ہے اس کے بعد ہم نے جو انویسٹیگیشن کی ہمارا خیال یہ تھا کہ شاید یہ سائبر کرائم ونگ سرکل جو ہے اس نے کوئی ایف آئیے والا ایف آئیے کے اوپر جو ہے وہ کیا تو ہم نے اپنے سورسے سے بات کی ایف آئیے کے لوگ جو ہیں انہوں نے بتایا کہ جناب نہ تو سائبر کرائم ونگ اسلامباد سرکل اور نہ ہی پنڈی سرکل کے اندر بلکہ پھر انہوں نے ایک اشارہ کیا کہ ایک شاید کوئی اور چل رہا ہے وہ کلندرہ ایک اور کوٹ کے اندر ہے وہاں پہ رضوان حنیف شیخ صاحب کی کہ شاید اس میں کوئی وارنٹ بغیرہ نہ ہو گیا لیکن اور بھی بہت ساری ایسی انفرمیشن ہے اچھا تو یہ ظاہر ہے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی تو یہ اب اس حکومت کا تو پندرہ دن میں یہ ہو جائے گا حامد میر صاحب یہ دیکھیں آپ کے پاس ہمارے پاس سب کے پاس جو ہے ان کی شکلیں ہیں پوری اتنی واضح طور کے اوپر ان کی شکلیں ہیں آپ کا نادرہ کا سسٹم جو ہے نا اس کے اندر آپ تصویر ڈالتے ہیں تو وہ آپ کو اس کے سارے ویر ایباؤٹس بتا دیتا ہے اٹس ای میٹر او فائیو ٹین منٹس آپ نے صرف دیکھنا ہے آپ کریں تو صحیح کہ وہ آیا پولیس والا تھا اس ملک کے اندر اس اسلامباد کے اندر جو کیمراز لگے ہوئے ہیں ان کیمراز کو اسلامباد کی سیکیورٹی کے حوالے سے ہیں ان کیمراز کی فٹی جس سے آپ نمبر پلیٹ سے آپ انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں اب تک تو حکومت جو ہے اس کو اٹھا کے اوپر نیچے کر دینا چاہیے تھا بحض زبانی کلامی کچھ نہیں ہے شیباز گل صاحب کہ جو سیف سٹی کیمراز ہیں وہ کس لیے لگائے تھے لگائے تو پچھلی حکومت نے تھے لیکن ان کا فائدہ کیا ہے اگر ان کا کوئی فائدہ نہیں تو ان کو باند کر دیں دیکھئے جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا کہ صرف سیف سٹی کیمراز سے تو اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہو سکتی اس میں بہت سارے اور عمل ہیں پنجاب میں رہتے ہوئے مجھے اس چیز کا پتہ ہے کہ جب لوگ واردات کرتے ہیں تو وہ نمبر پلیٹ بھی چینج کر لیتے ہیں سیف سٹی کیمراز سے آپ ٹریک کرتے ہیں گاڑیوں کو وہ ایک گلی میں گساتے ہیں نمبر پلیٹ چینج کر کے باہر سے نکالتے ہیں تو آپ کا سیف سٹی کیمراز اس کو ٹریک نہیں کر سکتا کیونکہ وہ وہیکلی اور ہو جاتی ہے تو اصل تو اس میں یہ کہ اصولی طور پر اگر آپ نے دیکھا کہ اسی ٹائم حکومت کے ایک نہیں تین سے چار جو ہمارے سب سے محتبر اس سے ریلیونٹ آدمی تھے وہ بیریسٹر شہزاد اکبر ہیں جو میں آپ کے شو کے اوپر آپ کو یہ انفرمیشن بھی دے دوں کہ انہیں آج ہی وزیراعظم صاحب نے مشیر برائے داخلہ امور اور احتساب مقرر کیا ہے جو کہ وفاقی وزیر کے برابر ہدا ہوگا اس سے پہلے وہ معابنے خصوصی کے طور پر کام کر رہے تھے اسی پورٹ فولیو کے لیے تو اگر آپ نے دیکھا تو انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا جس پہ انہوں نے ڈائریکشن دی ٹیلی فون پہ بھی دی لیکن ٹویٹ اس لیے کیا کہ عوام کو پتا ہو ہماری سٹیننگ کیا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تمام لوگ تمام پاکستانی شہری جو ہیں انہیں آئین اور قانون کے تحت ان کے ساتھ جو بھی طریقہ کار ہے وہ ہونا چاہیے لیکن at the same time ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جب تک کوئی پکچر سامنے کلیر نہ آ جائے ہم کسی کے اوپر اس کا برڈن نہیں ڈال سکتے ہم اینگل نہیں دے سکتے کسی سٹوری کو جب تک ہمیں پتا نہ ہو یا تو مطیع اللہ صاحب انٹریو دیں وہ بتائیں کہ مجھے فلان بندہ لے کے گیا تھا اس نے فلان بات کی اس نے فلان requirement تو چلیں پھر ہمارے پاس اینگل دینے کے لیے کو بات ہو لیکن جب تک وہ اپنا کوئی بیان نہیں دیتے یا انویسٹیگیشن سامنے نہیں آتی سپریم کورٹ میں بولنے کی کوشش کی لیکن چیف جسٹس صاحب نے ان کو کہا پولیس کو اپنا بیان کو آپ فیلال نہ بولیں آپ صرف کیس کے حوالے سے بولیں گے تو اس لیے وہ موزز چیف جسٹس آف پاکستان کے احترام میں وہ نہیں بولے اس پر بلکل ہم سب احترام کرتے ہیں اپنے چیز جسٹس کا تو اگر وہ نہیں بولت اور عدالت نے اپنا فیصلہ کیا کیونکہ وہ عدالت کی تیریٹری ہے وہاں پہ وہ جو بھی موزز عدالت اور موزز جاج سامان فیصلہ کرتے ہیں لیکن ایک بات بلکل تیہ ہے کہ ہماری حکومت یہ بات حتمی طور پر سمجھتی ہے پرائم نسٹر عمران قانبی کہ چیزیں ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے اور اسی طریقے سے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے ہی ہمیں یہ خبر ملی شبلی فراز صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی آپ کے سامنے شہزاد اکبر صاحب کی آئی شیرین مزاری صاحبہ کی آئی ہم سب یہ بلیو کرتے ہیں کہ اس کو بالکل انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے اس کو باہر آنا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں میں نے جیسے پہلے آپ کو کہا کہ بہت جلدی کوئی رائے قائم کر لینے سے کئی دفعہ تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھنا چاہیے انویسٹیگیشن پوری ہونے دیں ہو سکتا ہے ہم نے مطی اللہ صاحب کو کسی بہت بڑے مسئلے سے بچا لیا ہو اللہ کی ذات نے ہو سکتا ہے وہ آنے والے کسی مسئلے کو بچا لیا ہو تو ابھی چیزیں جب کھل کے سامنے آتی ہیں تو ان کو آنے جو اور اگر کسی نے غلط کیا ہوگا تو وہ بھی سامنے آ جائے گا اور اب تو معاملہ ویسے بھی عالی عدلیہ میں ہے آپ کے سامنے ایسا تو نہیں ہوگا کہ اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہوگا مشرف زیدی صاحب ہم پاکستان کی سیاست پر آ جاتے ہیں آج بلاون صاحب نے پھر ایک پریس کون فرسٹ نہیں ساری میں دیکھیں سنجیدہ گفتگو ہے ایک بندہ جو ہے اٹھا کے لے کے اس کو لے کے گیا لوگ لے کے گئے وہ واپس آیا میں بڑے اعترام کے ساتھ گزارش یہ کروں گا کہ اس کو سنجیدہ ہی معاملہ رہنا چاہیے صاحبال انسیڈنٹ ہوا اس کی ریپورٹ آ گئی اس پہ کیا جو ہے رد عمل ہوا کوئی جانتا ہے آپ بتا سکتے ہیں اس پہ کوئی کمپرومائز ہو گیا تھا تو یہ تو اس میں تو کوئی سپیکیولیشن نہیں ہے ایک خیال ہے کہ کم از کم یہ ریمائنڈ ضرور کرنا چاہیے ظاہری بات ہے جیسے میں نے پہلے کہا جب جوڈیشری مجبور ہے پارلیمنٹ مجبور ہے ایگزیکٹیو مجبور ہے تو ہمیں پھر یہ اکنالیج کرنا چاہیے کہ یہ مجبوریاں ہیں اور اس سسٹم کو بالکل جو ہے ڈینگریٹ کر کے اور اس میں سے جتنی اس کی افیکٹیونس کی کپیسٹی تھی اس کو ڈسٹروئے کر دیا گیا ہے عمران خان کیا نواز شریف کیا سو عمران خان اور سو نواز شریف مل کے اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے جب تک ٹرانسپیرنسی اور سب سے اہم اکاؤنٹیبیلٹی اور یہ مجھے تو ہسی آ رہی تھی جب جو ہے صدیقی صاحب جو ہے پندرہ دن کی بات کر رہے تھے کیونکہ انہوں نے درست فرمایا چالیس سیکنڈ سے پندرہ منٹ کا رینج ہے جس میں ساری کی ساری باتیں جو ہیں وہ سامنے آ سکتی ہیں تو ہمیں ریلسٹک ہونا چاہیے یہ نہیں ہوگا اللہ مطی اللہ کی بھی حفاظت کرے اور پاکستان کی بھی حفاظت کرے اب ہم جو ہے سیاست کی بات کرتے ہیں وقفے میں بھی ہماری بہت گرم گرم گفتگو جاری تھی لیکن یہ ہوتا رہتا چلتا رہتا ہے تو میں کچھ پاکستان کی سیاست میں بات کرنا چاہ رہا تھا آج پیپلز پارٹی کے چیئر پرسن بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے نیب کے بارے میں کچھ بڑی اہم باتیں کی ہیں ذرا سنیے کچھ بڑی قابل غور باتیں کہتے تھے کہ نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لیکن اب سپریم کارٹ پاکستان بھی یہ بات کہہ رہی ہے اس اوڈر میں جو اعتصاب نیب کا ہو رہا ہے نیب کو رہنا کا کوئی جہاز نہیں بنتا نیب کا چیمن جو خود ایک زمانے میں جج تھا اگر اس میں کوئی شرم ہے اگر اس میں کوئی حیاء ہے اگر اس نے یہ آرڈر پڑا ہے تو استیفہ دو گھر چلے جاؤ بند کرو نیب کو تالے درواز لگا دے اس غیر آئینی غیر جمہوری ادارہ کا پارلمنٹ کو فورن ایکٹ کرنا چاہیے یہ جمہوری پارٹیز کو فورن ایکٹ کرنا چاہیے ایک پہلے قدم ہمارا ہونا چاہیے کہ ہم نیب کو ختم کرے بند کرے شباز گل صاحب نیب کو ختم کرنے اور بند کرنے کے لیے پارلمنٹ کیا ایکٹ کر سکتی ہے اب تو بریسٹر شہزاد اکبر صاحب جو ان کو مشیر داخلہ لگا دیا گیا ہے نیب اور نیب یعنی کہتے صاحب کبھی ان کو مشیر لگا دیا گیا ہے تو پارلمنٹ کیا کرے گی اس میں جی پہلے تو ان کو مبارک ہو ویری ویل ڈیزرفڈ اپوائنٹمنٹ دوسری بات یہ ہے کہ جو بلاول صاحب ہے پہلے تو ہم نے سوچا تھا سنا تھا صوبائی کارڈ کھیلنے کا یہ صوبائی ماس کھیلنے کا پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے طریقہ تو وہ آج کل صوبائی ماس کھیلتے ہیں آپ کو ان کے ماسک پہ اتراز ہے نہیں مجھے بالکل نہیں اتراز بہت پیارے لگتے ہیں ہم کہہ رہے ہیں صوبائی ماسک یہ تو اتراز تو نہیں کہنے میں تو حرج نہیں ہے تو میں ایک پولٹیکل بات کر رہا مجھے تو ان کا ماسک بہت اچھا لگتا ہے مجھے بھی بڑا اچھا لگتا ہے کیونکہ وہ سندھی اجرک مجھے اب آپ نے اب آپ نے غصہ کر رہا ہے ویسے تو میں بھی ماسک پہنتا ہوں یہ نہیں کہ میں صرف ان کو کہتا ہوں جب ہم یہ ماسک پہنتے ہیں تو گاؤں میں وہ جو بینس کا بچہ کٹا ہوتا ہے اس کو یہ پہناتے ہوتے تھے کہ وہ زیادہ دودھ نہ پی جائے تو میں نے اپنے آپ کو اس لیے کہا کہ آپ یہ نہیں سمجھ اور ان کا کیونکہ وہ کپڑے سے بنتا تھا بینس کے کٹے کا کپڑے سے بنتا تھا تو بلاول صاحب نے جو پہنا ہوتا ہے اور وہ کیونکہ کسی پرانے کپڑے کا بنتا تھا خواتین کوئی رنگدار کپڑا تو بلاول صاحب کا ڈیسنٹ آدمی ہے اس لیے میں نے اپنے آپ سے بات شروع کی کہ آپ کو یہ نہ لگے ان کے لیے کہہ رہا ہوں اب ان کے اوپر جو پانچ ارب اوپل کمپنی کے اندر منی لانڈرنگ ہے وہ کسی نے تو انویسٹیگیٹ کرنی ہے نیب بند کر دیں عدالتیں بند کر دیں ہر چیز بند کر دیں جو ان کی انویسٹیگیشن کرتی ہے تو پھر کہاں جواب دینا ہے انہوں نے آخر اتنے سالوں سے یہ حکومت میں ہیں اتنے سالوں سے ان کے گھر بنے اتنے بڑے بڑے یہ سب کچھ جو کہیں سے تو آیا ہے کسی نے تو انویسٹیگیٹ کرنا ہے ہمارے پاس تو ہم نے یہ فون کہاں سے خریدا یہ خریدا اس کا بھی ادھر بیٹھے بتا سکتے ہیں ہمیں تو یہ گدھر سنگھی سمجھ نہیں آئی کہ آپ کے ایک ہی ٹائم میں اتنے بڑے بڑے گھر کیسے بن جاتے ہیں آپ کی اتنی بڑی بڑی پروپرٹیز کیسے بن جاتی ہیں لوگوں کی تو تو بلاول صاحب کو ہر چیز بن چاہیے آموں کے انہوں نے آج گلا کیا کہ میں نے آموں کا توفہ بھیجا لیکن مجھے کوئی مل نہیں رہا تو میں انہیں پہلے ہی بتاتا ہوں کہ شباز شریف صاحب نے تو انہیں ملنا نہیں ہے اور باجی بھی سائلنٹ موڈ پہ ہیں تو اس سارے پرپس میں لاہور میں ایسے وہ اپنے ٹائم زائع کر رہے ہیں واپس جائیں سندھ میں اور واپس جا کر وہاں پر عوام جو تیرہ ہزار لوگ اکتوبر سے لے کے ابھی تک کتے کے کٹنے کے ویکسین نہیں وہاں مل رہی دس عرب کی تو گندم کی ریکوری ہوئی ہے جو ان کی اپنے فود دپارٹمنٹ نے چوری کی تھی پندرہ عرب سے لیکن آپ کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ نے کچھ نہیں کرنا نہیں پارلیمنٹ کی بات نہیں کر رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جن چراغوں پہ ان کا ایک تفاہ ہے انہوں نے کچھ نہیں کرنا ان کے ابھی اپنے لمبے معاملات ہیں وہ تو سوچ رہے ہیں کہ کوئی ہمیں دس دن کی اور ڈیل دے دے یا ڈیل دے دے تو ایسا نہیں ہونا اب تو بلکہ ہم سوچ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو واپس لانا چاہیے کیونکہ کافی انہوں نے سہر و تفریق کافی شاپی پی لی اب آکے وہ اپنی سزا آپ تک کیا خیال ہے وہ بھگتے ہیں مشرف زیادی صاحب کہ نواز شریف صاحب گئے تھے تھوڑا علاج کے لی اب تو کافی مہینے گزر گیا وہ ان کو واپس نہیں آجنا چاہیے بلکل بھی نہیں کیوں وہ واپس آئیں اچھا یہ وہ ملکے جہاں میر شکیل و رمان جو ہیں ان کو پانچ مہینے ہونے والے ہیں ابھی تک یہ نہیں پتا کہ کیس ان کے خلاف کیا ہے یہ وہی ملکے جہاں شاہد خاکانباسی کے خلاف ایک چیز ایک ٹکڑا ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے ثبوت کا کتنے مہینے انہوں نے جیل میں لگائے مفتہ اسماعیل نے کیا جرم کیا تھا جس کے چار مہینے انہوں نے جیل میں لگائے جو پی ایس او کے ایم ڈی آئے تھے ان کی والدہ کا عمران الحق صاحب کی والدہ کا جو ہے انتقال ہو گیا ابھی تک یہ نہیں پتا ان کو کیوں اندر کیا گیا تھا اور کیا ان کا جرم تھا تو جب آپ کے نظام میں اتنا زیادہ تضاد ہوگا جو اس کی ایسپریشن ہے جو وہ چاہتا ہے انصاف دینا یہ حکومت بھی چاہتی ہے اس کی اس حکومت کی جماعت کا نام جو ہے وہ انصاف سے منسلک ہے تو ان کی نیت میں اور ان کی جو ایکچول فیل ہے جو ایکزیکیوشن ہے میں نے پہلے بھی کہا یہ چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں ریاست کی بیبسی اداروں کی جو ہے نا اہلی یہ ساری چیزیں اور اس میں جو بنیادی شاید عمران خان بالکل درست فرماتے تھے جو ہمارے وزیراعظم ہیں کہ جب تک انصاف نہیں ہوا تب تک باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ خراب رہیں گی تو جو متی اللہ جان کا کیس ہے اس پہ اتنا زیادہ جو لوگ بولیں وہ اس لیے نہیں کہ لوگ متی اللہ جان سے بہت محبت کرتے ہیں وہ تو شاید اس وقت کسی بڑے اخبار سے بھی منسلک نہیں تو یہ بھی نہیں تھا کہ کوئی جو ہے کسی نے وٹسائپ گروپ پہ جو ہے نہ کسی ٹی وی چینل سے وابستہ ہیں نہ کسی اخبار میں کالوم نکھ رہے ہیں تو یہ اتنی آواز کیوں نکلی ہے یہ آواز اس لیے نکلی ہے اور یہ سمجھنا ضروری ہے وزیراعظم کے لیے بھی اور وزیراعظم کے لیے بھی اور دیگر جتنے بھی ہمارے ادار ہیں ان کے جو ذمہ دار شخصیات ہیں اور ایسا نہیں ہے سب جو ہے وہ وہ غیر ذمہ دار نہیں ہے بہت سارے لوگ ذمہ دار شخصیت کے مالکان ہیں وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں آئین سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ یہ جو ایشو ہے انجسٹس کا یہ باقی ساری چیزوں کو جو ہے تہس نیس کر دیتا ہے اور جب بلکل ہی بلیٹنٹ ہو جائے جس طرح کل ہوا اسلام آباد میں تو اس پہ زیادہ شور مت جاتا ہے لیکن یہ جو انجسٹسز ہیں یہ ڈیلی اکرنسز ہیں بائی دو وے سندھ میں آپ سندھ بھی جو ہے یہ جو آپوزیشن گورنمنٹ یہ نیریٹیف جو ہے اٹلیس آپ کو پتا ہے مجھے اس سے اختلاف ہے سندھ میں عزیز مہمن کا مرڈر ہوا ہمیں نہیں پتا کہ جی آئی ٹی کے بعد اس پہ کیا پیشرفت ہوئی سندھ میں بجائے پورے ملک میں آپ نے دیکھا کہ بجٹس جو ہے وہ کٹ رہے تھے اور پینشنز اور سیلریز جو ہے حکومتی نہیں یہ بڑا اہم ایشو ہے پبلک سیکٹر ایمپلوئیز کی جو سیلریز تھیں اور پینشنز تھیں وہ کسی سوبے نے نہ فیڈرل گورنمنٹ نے بڑھائی سندھ وہ واحد سوبہ ہے جہاں یہ بڑھائی گئیں ہمیں اگزیکلی پتا ہے کیوں بڑھائی گئیں کیونکہ سندھ میں جو ریاستی دھانچہ ہے اس کو ایڈمنسٹریٹیوی استعمال کیا جاتا ہے اس سیاسی وجوہات کی بنا پر تو بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ بہت صحیح باتیں کرتے ہیں جب آئین کی بات ہو جب فیڈرلزم کی بات ہو اور جمہوریت کی بات ہو اور میں بلکل ان کو سپورٹ کرتا ہوں لیکن ان کے اپنے سوبے میں درست فرما رہا ہے یہ میں ان کی کرپشن والے اس نیریٹیو میں نہیں جاتا لیکن ایڈمنسٹریٹیو اتنے بڑے چیلنجز ہیں ان کو جو ہے ان کو اڈریس کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ صرف اور صرف جو ہے کیوں آپ کی بات کچھ لمبی ہوگی ہے اس لئے قیوم صاحب میں ذرا ہے کہ ایک بریک لے لوں بریک کے بعد سوری قیوم صاحب اچھا قیوم صدیقی صاحب آپ سے میں نے ایک سوال جو ہے وہ ذرا کرنا ہے جس کا تعلق ہے یہ جو اب مسلم لیگ نون آج کل کہہ رہی ہے کہ نیب کو ختم کر دیا جائے پیپلز پارٹی نے بھی اس کی آواز میں آواز ملائی ہے کیونکہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان جسٹس مقبول باکر صاحب اور مذہر علمیہ خیل صاحب کا ایک ورڈٹ آگیا ہے تو اس کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ جی اب نیب کو ختم کر دیا جو اور کہہ رہے ہیں بڑی لینڈ مارک ججمنٹ ہے مجھے یاد ہے کہ جب نواز شریف صاحب نے دو دار سترہ میں جی ٹی روڈ مارچ کیا تھا تو اس کو آپ کور کر رہے تھے اور اس مارچ کے دوران وہ جو باتیں کرتے تھے اور اس کے بعد بھی وہ جو باتیں کرتے رہے تو ان کے کچھ جو ایم این ایس تھے وہ ڈسکوالی فائی بھی ہو گئے تھے تو اس وقت جو مسلم لیگ نون کا نیریٹیف تھا وہ کیا تھا ذرا دیکھئے شخص کے خلافی کنٹیمپ لکیس کو بھی دارتے دو دنوں کے بعد بلایا ہے اور یہ ہمارا آپ جانتے نہیں شخص کو جانتے ہو کے نہیں اب اس کی باری آگئی ہے قائم ہمارا وہ دانیال عزیز کہو اس کے خلاف بھی اس کے خلاف بھی کنٹیمپ لک گئی ہے بولو بولو یہ آپ کو منظور ہے فیصلہ دانیال فیصلہ چودری تلال فیصلہ آگیا ہے آپ کے سامنے تو نواز شریف صاحب نے ایک جلسے میں کہا کہ تلال چودری صاحب اور دانیال صاحب فیصلہ آگیا ہے فیصلہ واقعی آیا لیکن اس فیصلے کے طے تلال چودری صاحب اور دانیال عزیز دونوں ڈس کوالیفائی ہو گئے کنٹیمپ ٹاف گورٹ کا معاملہ تھا تو قیوم صدیقی صاحب اس طرح کے میرے پاس اور بھی کچھ کلپس ہیں لیکن میں ٹائم نہیں زائے کرتا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کا جو نیریٹیف تھا دوزار سترہ میں جوڈیشری کے بارے میں اور دوزار بیس میں جوڈیشری کے بارے میں کوئی فرق نظر آ رہا ہے آپ کو دیکھیں یہ میرا خیال ہے کہ کافی شفٹ ہے ابھی کے اس فیصلے کے حوالے سے شفٹ ہے لیکن پینامہ کے اوپر وہ کھڑے ہوئے ہیں لیکن یہ بھی دونوں ہی فیصلے ہیں اب یہ دو فیصلے کرنے والے ٹو کائنڈ آف سیٹس کے جو ہے وہ ججز ہیں مطلب مقبول باکر صاحب ہیں اور جبکہ پنامہ کیس جو ہے وہ ان میں سے تو تین ججز صاحبان جو تو ریٹائر ہو گئے ہیں کوسر صاحب چلے گئے ہیں اجازہ فضل صاحب چلے گئے ہیں اور عزمت سے ہی شیخ صاحب چلے گئے ہیں اس وقت کا عدالت کا محول اور پھر اس کے بعد کے بعد ہونے والی ڈیولپمنٹس جو ہیں آپ یہ دیکھ لیجئے تو مسلمی بنون کے نیریٹیو کے اندر تو تبدیلی نظر آتی ہے لیکن ظاہر ہے جہاں پہ ان کو فائدہ جا رہا ہے وہ اور پھر دیکھیں رول آف لاؤ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے جہاں پہ کچھ چیز غلط ہوئی ہے اس کو غلط تو کہنا بنتا ہے دیکھیں یہ ہماری جو ہے عدالتی تاریخ ہی ہے جہاں پہ مارشل لاؤں کو جائز قرار دیا گیا ہے بہت سارے ایسے کیسز ہیں جہاں پہ اختلاف کیا گیا ہے جلپکارلی بھٹو کا کیس ہے خود عدالتوں کے اندر جو ہے اس کو ایسے پریسیڈنٹ پیش نہیں کیا جا سکتا تو اب جو ہے اس میں آپ دیکھیں کہ جسٹس مقبول باکر کی جو ججمنٹ ہے وہ ججمنٹ ظاہر ہے اس ججمنٹ کو دیکھیں اور ہدیبیا پیپرز مل کے ججمنٹ کو دیکھیں تو سیم ایک ہی قسم کی واردت ایسا لگتا ہے کہ اس کے مرے ڈالی گئی ہے کیونکہ وہاں پہ بھی اپروور کا جو تھا وہ عساق ڈار صاحب کو بنایا گیا تھا اور یہاں پہ جو ہے وہ کیسر امین بٹ کو گنایا گیا تھا اور جو جو کچھ اس وقت ہوتا رہا تھا جو جو غیر قانونی عمل اس وقت ہوا تو وہ اس کیس کے اندر بھی ہوا ہے تو وہ اس کا ریپلکا بھی لگتا ہے تو بلکل تو یہ جو ہے اس میں ایک اور چیز لیکن ایک چیز تیہ ہے کہ ہماری عدالتیں جو ہیں اگر غلطی ہوتی ہے اس کو کریکٹ کرتی ہیں اور میرا خیال ہے کہ اس وقت بھی اگر سب سے بڑی کوئی امید ہے تو وہ ہمارے جج صاحبان ہیں جیسے کہ مطیع اللہ کے کیس کے اندر ہم نے دیکھا کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جیسس جو ہیں انہوں نے فوری ایکشنز لیے فوری جو ہے کیونکہ سیوی لیبرٹیز کا معاملہ تھا اور اب سپریم کورٹ آف پاکستان بھی سیوی لیبرٹیز کے معاملے کے اوپر مجھے تو توقع یہی ہے کہ اعلیٰ عدلیہ سیوی لیبرٹیز کے حوالے سے ہمیشہ انہوں نے کانسٹویشنل اور فنڈمنٹل رائٹس کو گرنٹی کیا ہے اور آج بھی چیف جیسس آف پاکستان انہوں نے کہا کہ یہ فنڈمنٹل رائٹس کا معاملہ ہے بہت تھی ہمیں کنسرن ہے اور یہ بنانا رپبلک نہیں ہے اور یہ کوئی بنانا رپبلک توڑی ہے اچھا اب آخر میں شباز گل صاحب بہت سے لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے اپنے جو سپیشل اسسٹنٹس تھے معاملین خصوصی اور مشیران ان کے ایسٹس کو پبلک کیوں کروایا ہے کیا صرف کسی صحافی کی خواہش تھی یا عمران خان صاحب نے دوزار گیارہ میں بھی اپنے جو تمام قریبی ساتھی تھے ان کے ایسٹس ڈیکلیئر کر کے اور ویب سائٹ پہ لگائے تھے تو یہ ان کی ایک پرانی خواہش تھی جس کو انہوں نے پورا کیا ہے اس سے آپ کو اچیو کیا ہوا ہے تو کنٹروورسی آپ کے پیچھے لگ گئی ہے دیکھیں امیر صاحب آرگنیزیشنز کا اور سوسائیٹیز کا کلچر ہوتا ہے کچھ چیزیں نئی ہوتی ہیں جن کو لوگ ابزورب نہیں کر پاتے جیسے عمران خان بھی نئے ہیں وہ بھی تک لوگ ان چیزوں کو ابزورب نہیں کر پائے جو وہ باتیں کرتے ہیں گئی دفعہ لوگ اس کا مزاک اڑاتے ہیں لیکن بعد میں انہیں سمجھ آتی ہے کہ اس کا جیسے ابھی ہاتھ اٹھا کے وہ عوام نے فیصلہ دے دیا ان کو بہت بعد میں پتہ چلتا ہے کہ عوام نے فیصلہ کیا دیا اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو سیاست نہیں آتی تو اسی طریقے سے اب ہم ہیں نا مجھے انہوں نے ایک جگہ پر وہ پوائنٹ کیا اب ہو سکتا ہے میں دن رات مال بنا رہا ہوں اب یہ جو کام ہے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کیسے کوئی بھی کرپشن کر سکتا ہے میرے کہنے کا مطلب ہے اب میں نے جب انہوں نے میرے سے ڈیکلیئر کرا دیئے تو میں ایکاؤنٹبل تو ہوں نا اب آپ کے سامنے بھی ہوں کل اگر آپ مجھے اچانک میرے پاس کوئی ایسی چیز آپ دیکھیں جو ابھی میرے اساسوں میں موجود نہیں تو آپ سوال پوچھیں گے سوال پوچھیں گے تو مجھے جواب دینا پڑے گا آج نہیں دینا پڑے گا تو گورنمنٹ ختم ہونے کے بعد دینا پڑے گا تو جو ان کا پرامس تھا چوبیس سال کا اکاونٹبلیٹی سب کی میرے اپنے لوگوں کی بھی اور دوسروں کی بھی یہ ان کی بڑی دیرینہ خواہش تھی جب چیز سامنے آئی ایک بات اٹھی یہ عرشد صاحب نے بھی کہا عرشد شریف صاحب نے خط لکھا اس کے علاوہ یہ کیبنٹ میں بھی بہت سارے کلیگز نے اس سے پہلے بھی بات میں بھی بات کی تو جب کیبنٹ میں بات ہوئی تو انہوں نے کہا بلکل کر دیں کیونکہ یہ ان کے وہی والے قوارین ہیں جو انہوں نے پہلے سے سٹینڈرڈ سیٹ کی ہیں لیکن اس میں ایک سوال پیدا ہو گیا کہ جب نواز شریف صاحب کے ایک سپیشل اسسٹینٹ تھے شجاعت عظیم صاحب تو ان کی ڈول نیشنلٹی کا پتہ چلا تو ان سے استیفہ لے لیا گیا تھا تو آپ کی کیبنٹ میں بھی کچھ ڈول نیشنلٹی والے لوگ ہیں اگر تو قانون کہتا ہے کہ استیفہ لینا چاہیے تو فوراں لینا چاہیے اگر قانون نہیں کہتا تو نہیں لینا چاہیے سپریم کورٹ استیفہ لے چکی ہے شجاعت عظیم صاحب سے اور زلفی بخاری صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ سے ان کا کیس اعتداد حسن صاحب نے لڑا اور وہ بیٹے ہوئے ہیں سپیشل اسسٹنٹ پہ اور سٹیٹ منسٹر بھی ہے تو آپ کو قانون کو دی یہ قانونی بات ہے اگر قانون میں ایسی چیف کل کو ہم لے آتے ہیں تو بالکل رضائن دی دینا چاہیے میں تو الٹ بات کہوں گا حالانکہ میرے پاس دوسری شہریت نہیں ہے میرے پاس صرف پاکستان کی شہریت لیکن میں یہ کہوں گا کہ جو دوسری شہریت والے انہیں الیکشن لڑنے کی اجازت ہونی چاہیے صرف ہمیں ان کے پیسے نہیں چاہیے صرف ہمیں جب پاکستان مصیبت میں ہوتا ہے تب نہیں ہمیں ان کو آواز دینی ان کو ہم نے یہاں برابر کا حق دینا ہے ہاں نہ بنائے انہیں چیف منٹ لیکن یہ آپ مانیں ایک بات مانیں آپ لوگ کہ پاکستان کو ایک بات آپ لوگ مانیں کہ زرے مبادلہ بھیجتے ہیں اور سیس پاکستانیز ان کی بہت بڑی کنٹریبوشن ہے لیکن زیادہ زرے مبادلہ جو لوگ بھیجتے ہیں وہ میڈلی اسٹ سے لوگ بھیجتے ہیں بلکل امریکہ سے انگلینڈ سے کینیڈا سے نہیں اتنا زرے مبادلہ آتا جو پھر اس لیے وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ زیادہ ہمیں احسان جتاتے ہیں اور وہاں پہ شہریت نہیں مل سکتی احسان جتاتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے بڑی بات کر دی پتے گی کہ وہاں کیونکہ شہریت نہیں تو وہ کچھا گھر ہوتا ہے اس لیے وہ واپس بیجتے ہیں لیکن آپ امریکہ سے بھی دیکھیں تو اچھی ریمیٹنسز آتی ہیں یوکے سے دیکھیں اور صرف ریمیٹنسز کی بات نہیں ہے وہ ہمارے اپنے لوگ ہیں ہمارے وہ اپنے ہیں ان کے دل میں پاکستان دھڑکتا ہے یہ ہاں آپ ضرور دس بارہ پندرہ عدے اپنے سیلیکٹ کر لیں کہ جی آپ انٹیئر منسٹر نہیں بن سکتے آپ پرائیم منسٹر نہیں بن سکتے لیکن اگر مجھے کوئی option ملے لیکن اگر کوئی بندہ آگے ٹوریزم کا منسٹر بننا جاتا ہے تو آپ کو کیا پرویم ملے وہ آپ کو ہو سکتا ہے ہلپ کر دے وہ بینگن سیکٹر میں آپ کو ہلپ کر دے لیکن نہیں جب آپ کونسٹیوشنلی چینج کر دیں اس کے بعد کی مواقع ہے لیکن شباز صاحب شباز صاحب شباز صاحب یہ ایک سوال آخر میں چوٹا ہاں جواب دیں کہ اگر آپ امریکہ کے ساتھ بھی وفاداری کا حلف اٹھا لیں اور انگلینڈ کے ساتھ بھی وفاداری کا حلف اٹھا لیں کینیڈا کے ساتھ بھی وفاداری کا حلف اٹھا گیا نواز شباز صاحب کی وفاداری ادھر تھی جو کبھی نہیں دکھائی تو ہمیں بہت سینسٹیو کہنا چاہیے بلکل آپ کہہ لیں جس کو مرضی کہیں میں کسی کو نہیں روک رہا آپ اپنے بارے میں بات کر لیں میرے بارے میں بات کر لیں ہو سکتا بہت سارے لوگ کو ہم بھی وفادار نہ لگتے ہوں کہنے کا مطلب میرا یہ ہے یہ بات سے صرف کہہ دے نا کہ فلان وفادار جو بندے کے پیرنٹس پاکستانی ہیں چلیں آپ یہ کر لیں کہ جو پاکستان میں پیدا ہوا اس کو تو معفی دے پوری دنیا امریکہ میں اگر آپ امریکہ میں پیدا ہوئے ہیں دنیا میں کہیں چلے جائیں واپس جا کے امریکی صدر مل سکتے ہیں جو کامز کم یہاں پیدا ہوا اس کو تو معفی دے لیں تو یہ بہت انسینسٹیو بات ہے اوگر سیس پاکستانی صاحب قیون سریقی صاحب آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ